ایک بات جو لوگوں کو زاکر نائے کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے جب وہ تیزی سے اپنی یاداش کا بروے کار لاتے ہوئے حقائق بیان کرتا ہے تو سننے والا کہتا ہے کہ واہ زبدس کیا ذہین شخص ہے ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے پانچ منٹ بیٹھ کر ارتکا کے موضوع پر اس کی گفتگو سنی ان پانچ منٹوں میں اس نے کوئی پچیس غلطیاں کی چارلز ڈارون ایک جزیرے پر گیا جس کا نام کلوتراپس تھا کلوتراپس جزیرے جیسا دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے یہ گلاپا گوست کے جزیرے تھے جہاں ایک مرتبہ ڈارون گیا تھا اور وہاں اس نے گانے والی چڑیاں دیکھی تھی اور وہاں اس نے چڑیاں دیکھی جو سراخوں میں چونچے مار رہی تھی جیسے کہ زاکر نائے کہتا ہے یہ چڑیاں گوستوں میں نہیں بلکہ وہ الگ معافق حالات والی جگہ پر رہتی ہیں ان چڑیوں میں ڈارون نے جو فرق دیکھا وہ صرف چونچ کی لمبائی کا ہی نہیں بلکہ ان کا رنگ، ہجم، جنسی رویہ، گیت اور پرسندیدہ خوراک بھی شامل ہے یہ مشاہدہ اسی اقسام میں ہوا نہ کہ مختلف اقسام میں ڈارون کے نزدیک چونچوں کے مختلف ہونے کا نظریہ چڑیوں کی چودہ مختلف اقسام کی تحقیق پر مبنی ہے نہ کہ ایک چڑیا پر جیسے زاکر نائے دعویٰ کرتا ہے چونچوں کے لمبائی ایک ہی قسم میں فرق نہیں تھی چارلز ڈارون نے اپنے ایک دوست تھام سامچن کو خط لکھا ڈارون کا سارا کم اب شایع ہو چکا ہے اور کمپیوٹر پر آن لائن بھی موجود ہے اور اس معاد میں کسی تھامس تھامیٹن نامی شخص کا ذکر نہیں ہے چارلز ڈارون نے خود کہا کہ کچھ حقائق ناپید ہیں اور اس سے اختلاف کیا ڈارون نے یہ تسلیم کیا کہ اس نظریہ میں کچھ روابط ناپید ہیں اس نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ گمشدہ روابط کہاں سے مل سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور گرنے چرچ پر تو چرچ پہلے سائنس کے خلاف تھا اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا انہوں نے گلیلیو کو سزائے موت دی گلیلیو کو سزائے موت دی گلیلیو جو ایک کٹر کیتلک مسیح تھا اسے موت کی سزا نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے 22 جون 1633 میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی اور پھر وہی سزا گھر میں قید رکھنے کی سزا میں بدل گئی تھی وہ آٹھ سال بعد بھڑاپے کی عمر میں آٹھ جنوری 1642 کی ایک شام کو انتقال کر گیا گلیلیو اس بات پر پختہ ایمان رکھتا تھا کہ اس کے نظریات کتاب مقدس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی جیسے اگسٹین کی کتب ان پر دیا کہ دلائل پر مبنی تھی زاکر نائک اس کے متعلق دو مرتبہ جھوٹا بیان دیتا ہے لہذا سارے سائنسدانوں زیادہ تر نے اس اصول کی حمایت کی کیونکہ وہ بائبل کے خلاف تھے نہ کہ یہ سچ تھا دراصل زیادہ تر سائنسدان کئی سالوں تک ڈارون کے نظریے سے متفق نہیں تھے اور ان سائنسدانوں میں سے زیادہ تر نے کتاب مقدس کو عزت اور فوکیت دی پھر داکٹر زاکر نائک کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے تمام مراحل میں لوسی یہاں پر چار ہومو نائٹس ہیں ڈاکٹر نائک نے یہاں جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے ہومو نائٹس جیسا کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہومو نائٹس ہوگا سائنس کے مطابق کل چار ہومو نائٹس ہیں صرف چار ہومو نائٹس نہیں تھے بلکہ کم از کم چودہ ہیں پہلا ہے لوسی اور اس کے ساتھ ہے دوس نوفیچسٹ ڈوس نوفیچسٹ جیسا کوئی ہومو نائٹس نہیں ہے لوسی ایک آسٹرل آفیتھے کس تھا جو سوا تین سو ملین سال پہلے مرا آئی سیج آئی سیج سوا تین سو ملین سال پہلے نہیں تھی بلکہ ڈیڑھ ملین سال اور دس ہزار سال کے درمیانی عرصہ میں موجود تھی پھر اس کے بعد آئے ہومو سیپینز جو تقریباً پانچ سو ہزار سال پہلے مرے ہومو سیپینز پانچ لاکھ سال پہلے ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ میں اور آپ اور زاکر نائک بھی ہومو سیپینز ہیں پھر آئے نی اینڈر تھل مین آج موجودہ دور کے انسان نی اینڈر تھل مین پتھروں کے دور کے انسان کی برائے راست نسل نہیں ہے نی اینڈر تھل مین جن کا خاتمہ سو سے چالیس ہزار سال قابل ہوا پتھروں کے دور کا انسان تیس ہزار سال پہلے ناپید ہو چکا تھا نہ کہ سو سے چالیس ہزار سال پہلے پھر آئے چار مراحل یعنی کرو میگنون کرو میگنون مین ہومو سیپینز کی ہی شکل ہے جس کا ذکر زاکر نائک نے ابتدائی انوا کے طور پہ کیا تھا ان مراحل میں کتے ہی کوئی تعلق نہیں ارتکا کے ماہری نے بہت سی مثالی تلاش کی ہیں جن کی بدولت وہ ان ادوار میں روابط قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مثلا ہومو ہیبلیس، ہومو ایرگیسٹر اور ہومو ہائیڈل برگینسز اگر آپ جانتے ہوں ایلبرٹ جورجی کو جسے نوبل پرائز ملا اس کی ایجاد پر گرگی نے ویٹرمن سی ایجاد نہیں کی تھی بلکہ دریافت کی تھی ویٹرمن سی ایک قدرتی انصر ہے اسے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ایک کتاب لکھی The Crazy Ape and Man ڈارون کی تھیوری کے خلاف ایلبرٹ سینڈ گیگری کی کتاب The Crazy Ape and Man نہیں کہلاتی بلکہ صرف The Crazy Ape کہلاتی ہے اور یہ کتاب ارتکا کو جھوٹا قرار نہیں دیتی اگر آپ جانتے ہوں روپرس ایلبرٹ کو اس شخص نے ارتکا پر ایک نئی تھیوری لکھی ڈارون کی تھیوری کے خلاف روپرس ایلبرٹ کون ہے مجھے اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا اگر آپ جانتے ہوں White Meat Sir White Meat White Meat یہ Sir White Meat کون ہے چوتھی مرتبہ بہت تلاش کے باوجود اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا نیچلی سطح پار اومیبہ نیچلی سطح کے ایک سامنے اومیبہ تبدیل ہو سکتا ہے پیرامیشیا میں پیرامیشیا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے شاید ان کا مطلب پیرامیشیا ہو لیکن اومیبہ کی پیرامیشیا میں ارتکائی تبدیلی بن مانسور انسانوں کے درمیان ایک معمولی سے حیاتیاتی فرق کی بجائے ڈرامائی حیاتیاتی تبدیلی سے بڑی تبدیلی ہے ہینسس کریک کے مطابق جو کہ اس موضوع کے مصنف ہیں انہوں نے کہا یہ ناقابل یقین ہے ہینسس کریک نام کا بھی کوئی شخص موجود نہیں ہے شاید زاکر نائک فرانسس کریک کی بات کرتا ہے جو ڈی اے نے دریافت کرنے والوں میں سے تھا اور ارتکاع کے نظریہ پر پورا یقین رکھتا تھا